دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریگیو پاکستان ہے جو ریشہ وار توصیف سے خبر سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں ووٹرز اگلی حکومت کا فیصلہ کریں گے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی سماجی اور پسادی طرقے کے لیے کوششیں جائی رکھے گی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں آن صبح ذرا بڑھگان میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے آج اقوام متحدہ کے لاپتہ اور زیر حراست عملے کے عرقان کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کا دن منائے جا رہا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر عظم شاید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود عام انتخابات اس سال جولائی میں ہوں گے انہوں نے یہ بات ننکانہ صاحب میں ایک چلسے سے کتاب کرتے ہوئے کہی وزیر عظم نے کہا کہ مغارفین نے مسلم لیگنون کی حکومت کے خلاف مختلف الزمات آئی کے تاہم ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل نے ان کے جھوٹے اور بے گنیا دعوے کو غلط ثابت کر دیا اس سے پہلے لاہور میں سندر سنتی زون میں پہلے سی سی وی لائن اور الیمونیوم کے پہلے پیداواری پلانٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر عظم نے کہا کہ آئندہ آم انتخابات میں عبام اگلی حکومت کے بارے میں فیصلہ کریں گے وزیر خاجہ آصف نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سماجی اقتصادی اور انسانی ترقی اور عبام کی خوشہری کا سفر جاری رکھے گی انہوں نے سیالکورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکس کنننچن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں تقریباً ایک ہزار آٹھ سو کلومیٹر طویر موٹر ویس مکمل کی گئی ہیں یا ان پر کام جاری ہے خاجہ آصف نے کہا کہ حکومت نے ملک بھر میں بشلی کی پیداواری اور انسانی ترقی پر مبنی مختلف منصوبے بھی مکمل کیے ہیں وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی کہ ہر شعبے میں شاندار کار کردگی کی بدولت عوام اگلے عام انتخابات میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو بوٹ دیں گے وزیر داخلہ حسین اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری علاقائی روابط کے فروغ میں آہم کردار ادا کرے گی پاکستان ٹیلیویشن کو ایک انٹریو میں انہوں نے کہا کہ اس پڑے منصوبے سے پاکستان کی تبدیر بدل جائے گی حسین اقبال نے کہا کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان اقتصادی رہداری کا داخلی راستہ بن جائیں گے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد چار اصوبوں آزاد جمہور کشمید گلگت بلتستان اور فاتا میں تجارتی زونز قائم کرے جائیں گے انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کی کمپنیاں تجارتی زونز میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گی جن سے ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوگے اور نئی ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی میں مدد ملے گی وزیر داخلہ نے کہا کہ تقریباً دس ہزار سیکیورٹی اہلکاروں پر مشتمل خصوصی فورس قائم کی گئی ہے جو چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت جاری منصوبوں پر کام کرنے والوں کو مکمل تحافظ فرہم کر رہی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آج ساہیوال اور چیچا وطنی میں تلاشی کی کاروائیوں کے دوران سینتیس جرائن پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق ان کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود چوری کے چھے موٹر سائیکل چار سو لیٹر شراب اور زیورات برامت ہوئے ہیں زلہ چاگی کے علاقے دال بندین میں دستی بم کی حملے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق ایک نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے دال بندین ریل میں پولونی کے قریب ایک رہائشی عمارت پر دستی بم پھیکا جس سے کئی افراد زخمی ہو گئے زخمیوں پر علاج بالجے کے لیے پرنس پاہد ہسپتال دال بندین منتقل کر دیا گیا ہے وقبوزہ کشمیر کے زلہ وٹگاہ میں آج سب صویرے بھارتی فوج نے ریاستی ترشک گردی کی تازہ کاروائی میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا نوجوان کو زلہ کے علاقے بیربا میں محاصر اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا گیا بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک سترہ سالہ لڑکی زخمی بھی ہوئی آج اقوام متحدہ کے لاپتہ اور زیر حراست کارکنوں کے ساتھ یک جیتی کا دن منائے جا رہا ہے یہ دن منانے کا مقصد اقوام متحدہ کے عملے اور اس کی امن پہنچ سمیت غیر سرکاری تنظیموں کے سٹاف اور پریس کو محاصر کاروائی کے ذریعے تحفظ دینا اور ان کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اس موقع پر اپنے پیغام میں امن پائدار ترقی اور سب کے لیے انسانی حکومت کے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے عملے کے تحفظ کی طریقہ کار اور عظموں کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے پاکستان سپر لیگ کا فائنل دفاعی چیمپئن پشابر ظلمی اور اسلامباد ہینایٹی کے درمیان آج نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کھیلا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ریڈیو باکستان کی کراچی کی نمائندہ ملاحط سالت سے جی ملاحط زیادہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اور عوام میں اس حوالے سے انتہاری جوش و غروش ہے کیونکہ یہ تقریبا نو سال بعد ہے کہ پیغامی مینار کی کرکٹ جو ہے وہ کراچی میں کھیلی جائے گی اور اس حصے میں لوگوں نے مختلف مقامات پر کرکٹ کی میک دیکھنے کے دزمات کی ہیں جبکہ آرٹس کاؤنسل سمیت دیگر مقامات پر بڑی سکرین پھی لہائی جا رہی ہیں میچ کا آغاز جو ہے وہ آرٹ بجے ہوگا جس کے مہمانیں خصوصی وزیر آزم شاہد فاقہ نبازی ہوں گے جبکہ آلہ سیول ارسکری اوقان کے ساتھ بڑی تعلان میں سیاسی اور دیگر شکوں سے وابستہ افراد بھی میچ دیکھیں گے میچ کے خطامی تقریب کا آغاز جو ہے وہ چھے بڑی ہوگا جس میں معروف سنجر اپنے سن کا مظاہرہ کریں گے جی بہت شکیہ ملاحط آپ کا آپ ہمارے ساتھ بڑی تعلان کیے گئے ہیں اور گراؤن اور اس کے اطراف پر کنٹرول رینجل اور دیگر قانون نافذ کرنے والے لاروں نے سنبھائی جی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تقزیوں کیلئے آئیے ہماری ویبسائٹ پر radio.gov.vk اور facebook کے لنک ریڈیو باقصہ نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سر کیجئے